اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں اور اس آگے شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ان دیزائن میں ٹیبلز کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اگر رو فائل ہے تیکسٹ فائل ہے تو اسے ٹیبل میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں اور ٹیبل سے واپس ٹیکسٹ میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں تو ٹیبل فارمیٹنگ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں جو کہ میں کل کی ویڈیو میں کور نہیں کر پایا تھا تو سب سے پہلے تو میں ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ٹیبل میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بینے ٹیکسٹ ٹول کے نہیں پوسیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیکسٹ ٹول میں انکر ہو کے بیٹھتا ہے یہ ٹیبل تو اس لئے اس کے ہر کام کے لئے ہمیں ٹیکسٹ ٹول کی ضرورت پڑتی ہے چھا میں پہلے ویو میں جاتا ہوں ایکسٹرز میں شو فریم ایجز ابھی کر دیتا ہوں اور میں نے ٹیکسٹ ٹول پہ سیلیکٹ کیا میں نے اس سیل پہ کیا کلک تو اب مجھے اس دوسری سیل میں جانا ہے تو میرے پاس دو راستے ہیں اس پہ دوسری سیل میں جانے کے لئے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ میں اپنا رائٹ ایرو پریس کرتا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کریکٹر کو سکپ کرتے ہوئے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور جب لاسٹ سیل میں پہنچ جاتا ہے تو یہ واپس فرسٹ سیل میں آ جاتا ہے اسی طرح سے اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ پہلی سیل میں کلک کریں اور یہاں پہ ٹیب ماریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے آگے بڑھتا جائے گا ٹیب مارنے سے اور واپس اگر ہمیں پیچھے جانا ہے پیچھے والی سیل میں تو ہم پریس کریں گے شیفٹ اور ٹیب اس طرح سے ہم بیک ورڈ جا سکتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نام جو ہے محمد زاکر اسے آپ یہاں آبید حسین کے بعد لے آئے تو ہم یہاں پہ لائیں گے اپنا کرسر ذرا سا تو آپ دیکھیں گے کرسر کی شکل بدل گئی ہے ایک چھوٹا سے ایرو بن گیا ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے کلک اور اب ذرا سا سیل کے اندر لے کر آئیں گے کرسر تو آپ دیکھیں گے پھر سے کہ کرسر کی شکل پھر سے دوبارہ بدل گئی ہے اب ہم یہاں پہ کریں گے کلک اور اسے ایسے ڈرائگ کر کے اوپر لے جائیں گے اور آبید حسین کے بعد والے جو رو ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک تھک بلو کلر کی لائن بن گئی ہے وہاں پہ لاکہ ہم چھوڑ دیں گے ماوس کو آپ دیکھیں گے آبید حسین کے بعد محمد زاکر صاحب آ گئے ہیں اس کے بعد آبدہ پرمین اس طرح سے ہم اپنے سیل کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں میں اسے انڈو کرتا ہوں کنٹرول زیڈ پریس کر کے اور اب میں ٹیبل کا پینل کھولتا ہوں پہلے ونڈوز میں جاؤں گا اور یہاں پہ ٹائپس اینڈ ٹیبلز میں یہ ٹیبل کا اوپشن کلک کروں گا جس کا شورٹ کٹ ہے شفٹ ایف نائن میں نے اس پہ کیا کلک تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں ٹیبل کا سلس کھولا ہوا تھا آلڑی میں نے دھیان نہیں دیا یہاں پہ تو یہ اسے باہر لے آتا ہوں میں یہ پینل میرا کھل گیا یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اٹ لیسٹ اور یہاں پہ دو ویلیو دی میں ہے آپ اس پہ ذرا سے یہاں لا کے رکھیں گے کرسا تو یہ آپ دیکھیں گے کولم بٹ ہے اور یہ جو ہے کولم رو ہائٹ ہے یہ یہ رو ہائٹ ہے یہ کولم بٹ ہے تو آپ چاہ رہے ہیں اس کی کولم بٹ جو ہے ٹوینٹی ایم ایم کی ہو تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کلک اور اسے کولم بٹ کو کرنا ہے ٹوینٹی اور اٹ لیسٹ کی جگہ ہمیں لکھنا ہے exactly اور یہاں کر دینا ہے ٹوینٹی آپ دیکھیں گے کہ ٹوینٹی ایم ایم اس کی ویٹھ ہو گئی ہے کولم کی ٹوینٹی ایم ایم کی اس کی ویٹھ ہو گئی ہے اسی طرح سے یہ رو میں بھی اسی طرح سے کام کرے گا اگر آپ کو اس کی رو کی ہائٹ ٹوینٹی ایم ایم چاہیے تو اس اب exactly کر کے یہاں پہ ٹوینٹی ایم ایم کر دیں گے تو اس کی ہائٹ ٹوینٹی exactly ٹوینٹی ہو جائے گے میں دونوں کو انڈو کرتا ہوں اب میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں میں نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اس عابد حسین والے سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں جو ٹیکسٹ لکھا ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کلک کیا اور اب میں اپنے کی بورڈ پہ پریس کروں گا اسکیپ کی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والی سیل سیلیکٹ ہو گئی ہے اب میں دوبارہ اسکیپ کی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سیل کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے سیل میں ایڈٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا یا اس سیل کو ہی اگر ایڈٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہے میں اس پہ کرتا ہوں کلک اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیل انسیٹ تو سیل انسیٹ ابھی 1.4 ایم ایم ہے میں اس کا سیل انسیٹ کر دیتا ہوں 3 ایم ایم اور میں ٹیب ماروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں اس کے لیفٹ سوری رائٹ میں اوپر اور نیچے 3 ایم ایم کا گیپ آ جائے یہ ٹھیک اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے ٹیکسٹ انسیٹ کام کرتا ہے تو یہ وہی چیز ہے سیل انسیٹ تو میں اسے ابھی انڈو کرتا ہوں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو ٹیبل ہے بنا ہوا ہے اب آپ اسے انلاج کرنا چاہ رہے ہیں تو انلاج کرنے کے لیے آپ کو ان سب کو انڈیویجوالی بڑا کرنا پڑے گا اور اس کا سائز کو بڑا کرنا پڑے گا تو اتنی محنت نہ کر کے آپ اپنے کی بورٹ پہ پریس کریں کنٹرول شفٹ اور یہاں سے آپ ڈریک کریں ایسے ماؤس سے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیبل کا سائز جو ہے بڑا ہو گیا اسی طرح سے کنٹرول شفٹ پریس کر کے آپ اسے یہاں کلک کریں اور ڈریک کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہم یہ کام انڈیزائن میں کر سکتے ہیں میں اسے انڈو کرتا ہوں اچھا اب آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ یہ جو غیر ضروری سپیس ہے اسے ختم کرنا ہے تو آپ کو اس طرح سے یہاں پہ لاکے ڈریک کر کے لے کر آنا ہوگا اور یہاں سے بھی اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ ڈریک کر کے لے کر آنا ہوگا تو اس میں بہت وقت لگتا ہے تو میں اسے کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور میں نے اس ٹیبل پہ کیا کلک اور کنٹرول پریس کیا اپنے کی بورڈ پہ آلٹ پریس کیا اور سی پریس کیا تو آپ دیکھیں گے ایک ہی بار میں ایک کمانڈ سے یہ دونوں ٹیکسٹ فریم جو ہے ٹیبل کے حساب سے ہوگیا اچھا ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ساست کیا ہوئا ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساست پر واม개� آدھا۔ میں اس ٹیکسٹ فریم یہکے یہام تک لے آتا ہوں۔ آپ یہاں سے دریک نہیں کر سکتے کیونکہ میرا ٹیکس فریم یہاں تک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک ہے تو آپ یہاں سے اس اسے ڈریک کر سکتا ہے۔ تو میں اسے اب بعد ہی بڑا کرتا ہوں اور میں نے اسے کلک کیا اسے بھی میں ہاں لوگ آگ aproON معلوم ہوس نہیں ہے اور یہ وہ یہاں Ctrl-C یا Ctrl-Alt-C میں 110 Jacob تو آپ دیکھیں گے وہ جو اوور سیٹ تھا وہ پورا کا پورا نیچے تک آ گیا ہے میرا ٹیبل پورا کھل گیا ہے ابھی کوئی اوور سیٹ یہاں نہیں ہے مگر ٹیکس فریم ابھی بھی میرا آپ دیکھیں گے ہاف ہے تو میں آل کنٹرول سی ایک بار اور پریس کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکس فریم تھا میرا اس کا سائز بالکل ٹیبل کے سائز کے ہی ساب سے ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ سب چھوٹے موٹے کام جو ہیں چھوٹے موٹے ہیں تو صحیح مگر ہیں بہت ضروری ان سے بہت وقت بچتا ہے بہت ایفیشینسی آتی ہے اگر آپ اس کام کو سیکھ لیں تو تو اس سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں ٹیکسٹ کی سٹائلنگ کی طرف تو میں اسے پہلے چھوٹا کر دیتا ہوں اور اسے لے کر آتا ہوں میں یہاں پہ اور اس اردو کے ٹیبل کو پہلے میں سٹائل کرتا ہوں سٹائل نہیں اس کی فارمیٹنگ کرتا ہوں میں نے اس پہ کیا کلک اور اپنے ٹیبل سے ٹیبل منو سے میں جاؤں گا ٹیبل آپشنز میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کیے بینہ یہاں کچھ نہیں ہوتا ٹیبل میں تو میں نے اسے سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آیا تھا میں آپ دیکھیں گے یہ سب گریڈ آؤٹ ہے میں ٹیکس ٹول لوں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور پھر جاؤں گا ٹیبل میں اور اب جائیں گے ٹیبل آپشنز میں تو آپ دیکھیں گے کہ سب اینیبل ہوگی ٹیبل سیٹ اپ میں جانے کا طریقہ ہے کنٹرول اور شفٹ این بی یہ میرا شوٹ کٹ ہے اور یہ میرا کمانڈ ہے اگر آپ منو سے جانا چاہتے ہیں تو ٹیبل میں جائیں ٹیبل آپشنز میں جائیں اور ٹیبل سیٹ اپ میں جائیں یہ جو چار آئٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے اندر موجود ہے اس لئے آپ ان میں سے کوئی سے بھی سیلیکٹ کریں گے ونڈو ایک ہی کھلے گی حالی ٹیب آپ کو وہ غالہ سیلیکٹڈ ملے گا تو ٹیبل کی فارمیٹنگ دکھانے سے پہلے میں ونڈو میں جاؤں گا اور ویو میں جاؤں گا ایکسٹراز میں جاؤں گا اور ہائٹ فریم اجز کر دوں گا تاکہ جو بھی میں ایڈٹ کروں ٹیبل میں وہ یہاں آپ دیکھ پائیں تو میں اب جاتا ہوں ٹیبل اور ٹیبل آپشنز اور ٹیبل سیٹ اپ تو آپ دیکھیں گے ٹیبل سیٹ اپ رو سٹروکس کولم سٹروک فلس ان ہیڈر جو وہاں پہ دکھا رہا تھا آپشن وہ سارا ہی ہیں حالی یہ آپ کو الگ الگ کھلا ہوا ملے گا ریڈی اگر آپ وہاں سے جو بھی آپشن سیلیکٹ کریں گے میں نے ٹیبل سیٹ اپ کیا تھا اس لئے مجھے یہ والا ریڈی ملا اگر میں رو سٹروکس یہاں سے سیلیکٹ کرتا تو مجھے یہ والا کھلا ہوا ملتا اس لئے وہاں پہ اتنے سارے آپشن دیئے ہیں کھلے گی ساری ایک یہی وینڈو تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں ٹیبل سیٹ اپ میں اور اس میں جا کے میں ٹیبل کا بورڈر پہلے آف کرتا ہوں تو بورڈر آف کرنے کے لئے میں اس کا کلر کر دوں گا نن میں نے یہاں پہ کیا نن اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ٹیبل کا بورڈر جو ہے آوٹر بورڈر ختم ہو گیا چلا گیا اب میں جاؤں گا فلز میں فلز میں میں نے کلک کیا اور یہاں پہ آلٹرنیٹنگ پیٹن نامی ایک ڈراب ڈاؤن ہے میں اس پہ کروں گا کلک اور یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ایوری ادھر رو تو آپ دیکھیں گے کہ ایوری آلٹرنیٹ رو جو ہے ایک دوسرے کلر میں آ گیا ہے اور میں اس کا کلر یہاں سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور میں نے یہاں پہ کیا کلک اور یہاں سے میں نے سیلیکٹ کرنا ہے لائٹ گرین اور لائٹ گرین کا میں ہنڈر پرسنٹ رکھتا ہوں اور دوسرے والے میں میں سیلیکٹ کرتا ہوں ڈاک گرین اب آپ دیکھیں گے کہ ایک شکل نکل کے آنے لگ گئی ہے ٹیبل کی اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں شروع کے کچھ روز تو آپ نے یہاں پہ ایسے کیا تو آپ دیکھیں گے پہلا روز سکپ ہو گیا ہے تو میں ابھی اسے ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بلیک رو سٹروکس آ رہا ہے میں اسے آف کر دوں تو میں جاؤں گا رو سٹروکس میں اور یہاں سے آلٹرنیٹک پیٹن میں میں سیلیکٹ کروں گا ایوری ادھر رو تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپشن آیا ہے میرے پاس میں اس کا کلر کر دوں گا نن اور یہاں سے بھی اس کا کلر کر دوں گا نن تو اب آپ دیکھیں گے کہ رو سٹروکس جتنے بھی ہیں سارے یہاں سے جا چکے ہیں اب میں جاتا ہوں کولم سٹروکس میں اور کولم سٹروکس میں میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بورڈر دے دوں یہاں پہ تو میں یہاں آتا ہوں نن میں اور ایوری ایدھر کولم سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلر میں میں دیتا ہوں ڈارک گرین اور ادھر ڈارک گرین نہیں بلکہ میں دیتا ہوں یہاں بلو اور اس کو دیتا ہوں میں پوائنٹ فائیو پوائنٹ ٹو فائیو وہاں دیا ہے پوائنٹ ٹو فائیو اس میں بھی دیتا نہیں پوائنٹ فائیو ہی اچھا لگے گا یہاں بہت تین ہو گیا ہے وہ اور اس کا تینٹ آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں میں کر کے دیکھتا ہوں سکسٹی کیسا لگ رہا ہے سکسٹی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں اسے اٹی کرتا ہوں ہاں ایٹی ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایٹی کر دیا میں نے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے میں سے کرتا ہوں اوکے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹیبل جو کچھ دیر پہلے بلکل رو لگ رہا تھا عجیب سا لگ رہا تھا بلیک این وائٹ میں تھا چاروں طرف سٹوک نظر آ رہے تھے اب کس طرح کا ہو گیا ہے صرف فیو کلکس میں نے کچھ کلکس ہی کیے ہیں اس میں اور اس کی شکل بلکل بدل گئی ہے اچھا یہ سیلیکٹ کرتا ہوں میں یہاں رائٹ کلک کروں گا اور چونکہ میں نے اس کو ہیڈر رو کر دیا تھا کل اس وجہ سے یہاں پہ کلر نہیں آیا میں اسے کنورٹو باڈی روز کرتا ہوں اور اب اسے دوبارہ سٹائل نہیں کرنا ہے مجھے تو میں اس کو کنورٹو ہیڈر روز ہی کروں گا میں اور یہاں سے آکے اس کا یہ مجھے آف کر دینا ہے آہ آ گیا یہ سٹروک مجھے آف کر دینا ہے تو میں اس کو آف کروں گا اس کو آف کروں گا اس کو آف کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹروک میرا بلیک ہے یہاں ایک نیچے سٹروک تھا اس کو میں کر دوں گا نن نن کر دیا میں نے اور یہاں فل دے دیتا ہوں کوئی بھی میں یہ والا فل ریڈ دے دیتا ہوں ابھی تو ابھی ٹیبل آپ کا اس طرح کا لگ رہا ہے اور اسے آپ نے کیا سیلیکٹ اور یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے بولڈ اور کیونکہ یہ ابھی سیل سیلیکٹڈ ہیں یہاں سارے اس لئے ٹیکسٹ چینج کرنے کا آپشن یہاں نہیں ہے میں یہاں پہ اسکیپ ماروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپشن میرے پاس آ گیا میں اسے کر دوں گا پیپر اسے بھی کر دوں گا میں پیپر جنرلی یہ سب جو ہے سٹائلز میں انکورپریٹ ہو جاتا ہے سٹائلز میں بعد والی خلاس میں کور کروں گا اس لئے آج میں آپ کو سریف فارمیٹنگ اسی طرح سے کر کے دکھا دے رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیبل حالکہ یہاں ریڈ کلر نہیں چاہیے کچھ دوسرا کلر ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا ہے میرے پاس ریڈی کیا ہوا نہیں تھا کوئی کلر میں نے ابھی ریڈ دے دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے تو اب آپ اگر پرانے والے ٹیبل سے کمپیر کریں گے تو میں اسے کوپی کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس طرح سے کنٹرول آلٹ اور یہاں پہ اسے میں کر دیتا ہوں اور اسے میں نے چونکہ یہاں سے دیا رکھا تھا اسے نن کر دیتا ہوں اور اسکیپ بلیک اسکیپ بلیک بلیک اب آپ ان دونوں ٹیبل کو کمپیر کریں اور دیکھیں کہ یہ تھا ٹیبل ہم نے اسے کس طرح سے پومیٹ کر کے اس فارم میں لے آئے ہم اس ٹیبل کو اس طرح سے آپ اپنے ٹیبل کو سب پومیٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور مجھا آپ کو دکھانا تھا کل میں نے آپ کو رو فائلز کچھ دکھائیں تھی یہاں پہ اور اس میں اردو کا ٹیبل میں کھول کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے نام ٹائپ کر کے ٹیپ دے رکھا تھا یہاں پہ ہر جگہ تو اب میں آپ کو ایک نئے طریقے سے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں میں نے لکھا نیم اس کے بعد لکھا کاما ایج کاما جنڈر اس کے بعد میں نے پریس کیا انٹر اس کے بعد اس کا ڈیٹا یہاں پہ ایک ایک کر کے میں نے کاما سے سپریٹ کر کے یہاں پہ لکھ دیا اب میں چاہ رہا ہوں اس کو ٹیبل بنانا تو میں نے اسے کیا سیلیکٹ اور ٹیبل میں جاؤں گا اور کنورٹ ٹیکس ٹو ٹیبل کروں گا اور یہاں پہ میں ٹیپ دیتا ہوں جو کل میں نے دیا تھا اور اب اسے کر دوں گا اوکے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف رو میں کنورٹ ہو گیا ہے اور ایک سنگل کولم بن گیا ہے کاما جہاں تھا جیسا تھا ویسا ہی ہے تو یہ پراپر ٹیبل نہیں بنا ہے میں اسے کنٹرل زیٹ کرتا ہوں اور پھر میں دوبارہ جاتا ہوں ٹیبل میں اور کنورٹ ٹیکس ٹو ٹیبل کرتا ہوں اب ٹیپ کی جگہ میں یوز کروں گا کاما اور اسے کروں گا اوکے اب آپ دیکھیں گے کہ نیم ایج اینجنڈر نامی تین کولم بن گیا ہے اور اس کے اندر ڈیٹا جو ہے سب پراپرلی آ گیا ہے تو جناب یہ تھا آپ کا ٹیبل فرمیٹنگ کے بارے میں اور آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں ٹیبل کی کسی دوسری ٹوپک کے ساتھ ملتا ہوںに ٹیبل کی کسی دوسری دوسری موسیقی